آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈبل کینڈل سٹیک پہ ٹرین تھرڈ نمبر پہ جو کینڈل ہے بولش حرامی اور بیرش حرامی یہ بات بولتے ہوئی بڑا سا عجیب لگ رہا ہے بات یہ ایٹس اے جیپنی سوار تو وہاں پہ ہو سکتا ہے یار آپ نے کوئی اچھی چیز کو کہتے ہوں کہ ہمیں نہیں پتا بات ہمارے زبان میں کافی لو لیویل کا ایک لینک ایبیوز سا یوز ہوتا ہے چلے چھوڑے آپ آجائے پڑھتے آگے تو اس سیریس میں تھرڈ نمبر کا جو کینڈل ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے بولش حرامی اور بیرش حرامی ہے تو اب بولش حرامی جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہمیں یہ جو بولش انگل فنگ اور بیرش انگل فنگ پہ ٹرین اس کی طرح دکھائی دیتا ہے بٹ یہاں پہ کیا ہے ان کی پلیسمنٹ علاقے لئے اگر ہم اس کینڈل میں دیکھیں تو یہ کینڈل اس کے یہاں پہ تھے ٹھیک ہے اب بیچھے تھے اور یہاں پہ اس کی بلکل سامنے آ گیا مگر اس میں بھی دیکھیں تو یہ اس کی بلکل سامنے ہیں اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی بھی کینڈل بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بولش حرامی یا بیرش حرامی کینڈل اس کی پیٹرین اب ہم آگے جاتے ہیں کہ اچھا پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے بولش حرامی کے لئے ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کینڈل بنے گا جو کہ گرین کلر لیڈ کلر کا ہوگا مطلب یہ سیلر سکینڈل ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کینڈل کو ہم دیکھیں تو یہ کینڈل جو ہے یہاں سے یہ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ اس کا کلوز ہوتا ہے تو جب یہ یہاں سے اوپن ہوتا ہے یہاں پہ کلوز ہو گیا تو اس کا جو وک ہے یہ جس طریقے سے بنا ہے آپ لوگوں کو بتائی کہ اس میں کچھ ہی بائرز ان کی انوالکمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنا وک چھوڑا ہے اپر لوگ دونوں میں تو یہاں پہ یہ کینڈل بولش حرامی بن کے تیار ہو گیا اور ابھی دوسرا ہے اس کے بعد بولش کینڈل ہے یہ بلکل اس کے اندر جو ہے چھپ گیا ہے یہ آپ کو ایک پیگنٹ لیڈی کی طرح بھی لگ رہا ہے اگر ہم اس کو اس طرح دکھائی دے اس کو اس طرح دیکھیں بلکل ایسا لگتا ہے یہ آپ کے پاس ایک پیگنٹ لیڈی سا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کینڈلز جو ہے کینڈل سٹیکس جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارے چاپ میں بنتے ہیں تو اس طرح جب بھی کوئی کینڈل سٹیک بنتے ہیں تو اس طرح ہم اس طریقے سے پیشان دے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ہمیں ایک وہ دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا یہ بند کریں دیکھیں یہ بلکل اس کے اندر آگیا ہے اوکے آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو بیریش ہرامی میں جو بلش ہے وہ آپ کا فرسٹ ون کینڈل ہے اور بیریش آپ کا سیکنڈ کینڈل ہے جس طرح یہاں پر بلش جو ہے وہ بڑا ہے ٹھیک ہے لینڈ میں بھی بڑا ہے اور سیمیلرلی جو بیریش ہے وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے اگر ہم اس کو اپنے اور بھی مزید دیکھیں تو یہ اسی طرح بنے گا اور ان کی جو فرمیشن ہے وہ اگر ٹرینڈ ڈاؤن آ رہا ہے تو اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں بلش بن رہا ہے تو یہاں پر آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ ریورس ہو گئی اگر آپ کا ٹرینڈ ہے ٹاپ میں اگر یہ بیریش ہرامی بن گئے تو وہاں سے آپ کا جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے آ سکتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں بلش ہرامی کو تو یہاں پر ایک ٹرینڈ آ رہا ہے ٹیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیندل ہمیں بن گیا ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں گے کس طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ ہمارے پاس جو کیندلس بنتے ہیں پہلا کیندل اگر ہمارے پاس ریٹ ہے دوسرا گرین ہے اور یہ جو گرین ہے یہ بلکوی جو ریٹ ہے کہ اندر گسہ ہے اس کے بعد تو یہ ہمارے پاس بلش ہرامی ہوگا تو یہاں سے ٹرینڈ آپ کا ریورس ہوگا آپ یہاں پر آپ اپنا انٹری اور سٹاپ لوس کہاں پر لکھائیں گے اس کیندل کے جو یہ کیندل ہے یہ اگر بن کے آپ کو یہ انڈکیشن دے دیا اور یہ آپ کے بٹم میں بنا ہے تو آپ تھرٹ کیندل میں یہاں پہ اگر آپ اس کا انٹری لے لے تو یہاں پہ آپ کا سٹاپ لوس ہوگا تو یہ آگے آپ کا ٹرینڈ چلا جائے گا ٹیک ہے سیمیلی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کیندل کو مزید ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ کیندل دکھائی دے رہا ہے ٹیک ہے یہ جو بیریش کیندل ہے یہ بریش کیندل سے کافی بڑھا ہے 2x بھی ہو سکتا ہے 3x بھی ہو سکتا ہے 4x بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے ٹیک ہے اسی طرح جو ہے یہ جو دوسرا کیندل ہے بریش ہے یہ اس کا 25 اس کی بوڈی کے 25% ہو سکتا ہے 30% ہو سکتا ہے اس سے کم ہو سکتا ہے ٹیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ گیپ اپ جو ہے گیپ کو اگر آپ دیکھیں کتنا زیادہ گیپ ہے یہاں سے یہاں تک تو یہ اس طرح گیپ اپ اوپننگ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اسی طرح آپ کا یہ کیندل بن جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم یہاں پر بلش حرامی اور ٹائپس کے ڈیش ہے بلش حرامی رسال اس میں آپ کے پاس سیکنڈ کینڈل جو ہی آپ کے پاس ڈوجی بنے گا ٹھیک ہے اس طرح بھی اگر کوئی آپ کوئی کینڈل دکھائی دے دیتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ کینڈل آپ کے پاس ایک ڈو کینڈل سے ڈبل کینڈل شیپ اکڈرن ہیں بلش حرامی اور یہ نسے بھی ہو سکتا ہے دوسرا کھنل آپ کے پاس بند کیا ہے ٹھیک ہے اگر بائیس نے بھی گیا تو جہاں سے اوپن ہے وہ ہم سے اس کا کلوسن پوائنٹ بھی آگیا اگر ہم اس کو مزید آگے دیکھیں تو یہاں پہ بولیش حرامی کو اگر ہم سے کریں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈاؤن ٹرینڈ مسلسل نہیں جا رہا تھا تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک بولیش حرامی بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کیا ہوگا یہ کینڈل جو ہے اس طرح آپ کو ایک ڈاؤن ٹرینڈ بناتا ہوگا دکھائی گا اور یہاں سے اگر دیکھیں تو یہاں سے آپ کا ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیوارس ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ڈاؤن ٹرینڈ جو ہی ہے جا کے ڈیوارس ہو گیا ہے اوکے تو اسی طرح جو بھی کینڈلیسٹی پیٹرن آپ کو دکھائی دیدی تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بولیش حرامی یا بیریش اوکے تو اگر ہم اس کینڈلیسٹی پیٹرن کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بولیش کینڈل پاسٹ ہے اس کے بعد بیریش جو ہے وہ کینڈل جو ہے وہ آپ کے پاس دوسرا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بیریش کینڈلیسٹک ہے دبل پیٹرن میں آتا ہے سیمرلی وہاں پہ اگر جو یہ والا بوڈی ہے یہ اگر 4x اس کا ہوتا تھا یہ اس کا 25% سے کم ہوتا تھا یا 30% سے کم ہوتا تھا سیمرلی وہی بات یہاں پہ ہے اس کا یہ اولٹ ہے اس کو مزید آپ مسلطانی کی ضرورت نہیں یہ بہت نام بہت آئی اس کے بعد اگر ہم اس کا دیکھیں تو یہ ہمارے چارٹ میں کچھ اس طرح آتا ہے یہ دیکھیں یہ اپٹرنٹ یہ ٹاپ پہ گیا ہے اور یہاں پہ آپ کا بیریش حرامی بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپٹرنٹ آپ کا ریورس ہو گیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ اپنا جو اس کے نیچے اگر یہ کینڈل جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے آپ اپنا شارٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کا سٹاپ روز ایس ایل رکھ سکتے ہیں تو باقی جو ہے یہ ٹرنٹ اوپر نیچے ہو جائے گا لیکن آپ کا سٹاپ روز ہٹ نہیں ہوگا اور آپ کو جتنا پروفیٹ ہے وہ آپ اپنا پروفیٹ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا اگزامپل ہے ایک پیریش خرامی کا یہ بھی دیکھیں اب ٹرنٹ ہے اور یہاں پہ بھی یہ کینڈل سٹیو جو ہے پیر فرنٹ بنا ہے اور یہاں پہ اس نے ٹرنٹ کو کس طرح ریورس کیا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے ایک اور اگزامپل آپ لوگوں کے لئے لے لیے یہاں پہ بھی سمیلر لی وہی ہے کہ ٹرنٹ جو ہے اپورڈ جھا رہا تھا تو ٹاپ پہ جب یہ بن گیا ہے تو آپ کا یہاں سے یہ کینڈل جو ہے یہ یہاں سے ٹرنٹ ریورس ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو اپنے چارٹ پہ دیکھتے ہیں کہ چارٹ پہ یہ ہمارے پاس کس طرح آتا ہے ٹھیک ہے اپنگ کر لیا ہے تو اس چارٹ میں ہم ابھی دیکھیں گے بیریش خرامی اور بولش خرامی دونوں کو ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اچھا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بنا ہے ٹھیک ہے ٹرنٹ اپ گیا ہے لیکن یہ ٹرنٹ کے درمیاں بنائے آلڈڑی یہاں پہ ٹرنٹ اپورٹ تھا چلو ہم بٹم میں ہی اس کو ٹاپ اینڈ بٹم میں ہی اس کو سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی مل جائے ہیں اہم اکھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں بھی بنایا ہے ڈالڑ کی ہی چیbecause ہم دیکھتے ہیں ہی ڈالڑ کھوں تو جب آپ نے کہاں کہاں پہ ہے باقی آپ لوگ اس کو بٹم اور پاپ میں خود ہی دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ ایک بنائیں کہاں بتاو کہاں پہ مجھے نظر آئے تھا یہ لائٹ چاٹ ہے یورو واس ڈالر کا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چھپ کرتے ہیں پھر اگر یہاں پہ نہ ملا تو ہم بیٹ کوئی میں چاہیں گے گوڑ میں چاہیں گے ہمیں ایک انڈیسٹک چاہے ہیں جہاں سے بھی ہمیں لینا ہے اینا ٹرنے کرتا ہے اوکی یہاں پہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرنڈ یہاں پہ کس طرح ڈیوارس ہوا ہے یہ دیکھیں آپ ٹرنڈ کو دیکھیں آپ ٹرنڈ میں چلا گیا سٹرونک انڈکیشن ہے میں نے آپ لوگوں پہ رات آئی کہ یہ آپ کا ایک سٹرونک انڈکیشن ہے اگر آپ اس کا تھوڑا سا نیچے ایسے رکھ لیں تو پھر یہ آپ کا سٹرونک انڈکیشن ہے ٹھیک ہے سیکنڈی دوسرا رومتے ہیں یہ بھی لیکن یہ درمیان میں آرلر یہاں پہ ہے تو یہ اوپر ٹرنڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے درمیان میں آگئے اس کو اور بھی سٹرونک کر دیا کہ یہ اپ ٹرنڈ اوپر ہی جارے گا لیکسی اینا ٹرنڈ اوپر ہی جارے گا چلے ہم اس کو دوسرے چار میں دیکھتے ہی ایوروں میں بیٹیسٹی میں دیکھتے بیٹیسٹی ٹرنڈ اوپن ہو گئے تو ہم اس کو ٹرنڈ میں کریں گے ٹرنڈ 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 ٹرن 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 مارکیٹ کی موفمنٹ کافی سلو ہے کافی کافی سلو ہے but it's okay یہاں پہ ہے لیکن آپ کو میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ لوگوں نے ٹرین کو ایڈنٹیفائی کرنے یہ دیکھیں یہاں پہ بنا تو ہے یہ ٹھیک یہ اتنا نوچے آیا ہے کافی ہے اگر آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے تو آپ کو بہت بہت پیسے کام آ سکتے ہیں ٹھیک کہ یہاں سے یہاں تک تو کافی ہو گئے لیکن پہلے آپ کو ایڈنٹیفائی کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس سائیڈوے ٹرین چل رہا ہے آپ سائیڈوے ٹرین کو ہم کی طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم سٹرکچر میپن کریں گے نا یا ہم اپنے ٹرینٹ لائن جو ہے وہ ڈراغ کریں گے کہ ہمیں ٹرینٹ کا ایٹلیس پتا ہو کہ کون سا ٹرینٹ چل رہا ہے تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے ٹرینٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو ٹرینٹ ہے وہ کون سا چل رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹرینٹ جو ہے وہ ریوارس ہو گیا ہے آپ یہاں اگر آپ انٹری لے لے یہاں پہ تو یہاں پہ اس کے سٹاپ لوس لگا لیں بات یہاں پہ آپ کا سٹاپ لوس ہیڈ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیوں ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر سٹاپ لوس ہم رکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ دو، دو، تین، چار ویک جو ہے یہ سٹاپ لوس کو کا اسل کو ہیٹ کرتے ہیں یہ اسل میں ہم اگر ٹرینٹ کو دیکھیں تو یہ بٹم میں یہ میں نے زوم کیا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اگر 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 دیکھیں کوئی اگر اگر آپ اللہ اچھا اب میں دیکھتی پندرہ ملک کے چارٹ میں پانچ ملک کے چارٹ میں کی نظر آئے ہیں اچھا یہ پانچ ملک کا چارٹ آ گیا نا تو اس میں دیکھتی کہ اس میں کہاں پہ ہے اچھا یہ ہمارے پاس ایک بٹم ہے نا یہاں پہ تکیب نہیں یہاں پہ بھی نہیں یہ کنڈل سٹکس جو ہے یہ کبھی کہیں کہیں پہ نکلتے ہیں ایسا نہیں کہ سارا جو یہاں پہ کریٹو کا وہ ڈبل کنیل سٹیٹ بے رشان آمی لیکن یہ جب بھی نکلے تو آپ کو ایک سٹرانک انڈکیشن دیتی تو ہم یہاں پہ بیک ٹیسٹ اسی لیے کرتے ہیں اس چارٹ کا نا کہ ہمیں پتہ چلیں اچھا یہاں پہ ٹرینڈ اوپر گیا ہے نا تو یہاں پہ ایسی کون سی بات ہے کہ یہ ٹرم جو ہے یہ اوپر گیا ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کو دوسری میڈیو میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تین یہاں پہ تین سٹارس نکلے ہیں نا کینڈل دو جی دو جی تین یہ آپ کے پاس بہت کم جگہ پہ نکلتے ہیں اور یہ جب یہ کبھی کبھی کہیں پہ ہوتے تو اس کا یہ بڑے ہی سٹرانک انڈکیشن دیتے ہیں آپ کو ہم تو دونٹ رہے ہیں اپنا اچھا یہاں پہ کہیں پہ نہیں نکلے تو میں فیفٹین منٹ کے چارٹ پہ دیکھ لیتی ہوں فیفٹین آپ لوگ اس طرح چارٹ جو ہے وہ فیفٹین ایک اس طرح دیکھتے چاہتی ہے اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ضروری ویڈیو بنانا آپ لوگوں کے لیے ہم کس طرح یہ کمپریزن کرتے ہیں فیفٹین منٹ کے چارٹ کو ترٹی منٹ کے چارٹ کو بنا آورس کے چارٹ کو تو یہ میں آپ لوگوں پھر بتاؤں گی چلی آپ لوگ اپنا اسائیمنٹ کریں آپ لوگ لائف کریٹ میں دیکھ لیں مجھے اجازت دے دیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں